اور اب چرچہ واسطو شاستر کی واسطو شاستر میں کل ہم نے چرچہ کی تھی نیری تکون یعنی دکشن بسشم دشا کے فلور کے کلر کے بارے میں اور آج ہم چرچہ کریں گے دکشن دشا کے فرش کے کلر کے بارے میں واسطو شاستر کے انصار دکشن دشا کا سنبند لال رنگ سے ہے اتا ہے دکشن دشا میں لال رنگ کے مارول کا یوز کرنا آپ کے لئے بہتر رہے گا لیکن اگر کسی کو یہ رنگ پسند نہ ہو تو فرش کے روپ میں لال رنگ کا استعمال نہ کرنا چاہتے ہوں تو اس کا بھی ایک اپائے ہیں آپ پورے فرش پر لال رنگ کے پتھر کا استعمال کرنے کے بجائے پتھر پر ڈیزائن کے روپ میں تھوڑے سے لال رنگ کا استعمال کر سکتے ہیں اس سے آپ کو کافی فائدہ ہوگا اس کے ساتھ ہی دشا سے سبمندت لاب پانے کے لئے ایک اور طریقہ بھی ہے آپ دکشن دشا میں لال رنگ کا پتھر لگوانے کے بجائے وہاں پر ایک لال رنگ کا یا لال رنگ کے ڈیزائن والا کارپیٹ بھی بیچھا سکتے ہیں اس سے بھی آپ کو بہت لاپ ملے گا سامدرک شاستر میں کل ہم بات کریں گے اتر پسچن دشا میں فلورنگ کے کلر کے بارے میں